رمشا خان حالیہ گزرتے وقتوں میں صفحے اول کی ادھاکاروں میں سرائید کر رہی ہیں جس طرح ان کی ادھاکاری میں دن بہ دن پختگی آ رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلد اول نمبر کی ادھاکارہ بھی بن سکتی ہیں رمشا خان کی ادھاکاری وفنکاری کے اثر و رموز در حقیقت جنت سے آگے سے دیکھنے میں آئے گو کہ انہوں نے اپنی شروعات دوہزار سولہ کے ایک ڈراما تھوڑا سا جیلے سے کی مگر صحیح معنیوں میں انہوں نے دوہزار سترہ کے ایک ڈراما سیریل ایک پل سے بقاعدہ ڈیبیو کیا جس سے ہم ٹی وی نے نشر کیا تھا سات سال فنی کیریئر پر محیط ان کے فنی زندگی جلد و جہد کا مظر رہی ان کے بہترین ڈراموں میں تمہاری مریم، ماہ تمام، خود پرست، کیسا ہے نصیبہ، جنت سے آگے شہرک کی سالیاں اور بڑے پردے کی فلم سے کردار نظر آتے ہیں جنہوں نے رمشا خان کو شہرت بخشی پاکستان کی یہ جانیمانی ہونہار، آدھاکارہ، وفنکارہ در حقیقت ایک موڈل بھی رہ چکی ہیں جنہوں نے نامور برانڈس میں موڈلنگ کر کے کافی شہرت کمائی بعد ازہ انہیں ڈرامے اور فلموں کی آفر کی گئی جو انہوں نے قبول کی رمشا خان کی تاریخ بیدائش 23 یون 1994 کراچی ہے ابتدائی تعلیم کراچی سے ہی حاصل کی بعد ازہ اقرائی یونیورسٹی سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی والدہ ہاؤس وائف ہیں جن کا نام نفیسہ بیگ ہے ایک بہن علیشہ خان ہے جن کو اداکاری سے کوئی لگاؤ نہیں ایک انٹرویو کے مطابق آٹھ سال کی تھی تو والدین میں الہد کی ہو گئی اور دونوں بچیوں کی ذمہ داری والدہ نے اٹھائی جو بہتر انداز میں کی گئی انکشاف ہوا ہے کہ اسکول کے زمانے میں ہی اداکاری کا شوق ہو گیا تھا اور ایک انکشاف ڈراما گھسی پٹی محبت کے سیٹ پر ہوا جو ان کے مدہوں کے لیے بلکل نیا تھا کہ یہ معروف اداکارہ وسیم ابباس کی فرسٹ کزن ہے جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انہیں اداکاری کا شوق کیوں کر ہوا گویا فن ان کے خون میں شامل تھا رمشہ خان جس طرح چھوٹی سکرین پر لا جواب اداکاری کے ساتھ مشہور ہوئیں بڑے پردے پر بھی ان کو بے حض سرہا گیا تھوڑا جیلے باجی تیری میری کانیاں ان کی مشہور فلمیں کہلائیں جبکہ انہوں نے قریباً چار ٹیلی فلموں میں بھی کام کیا دوہزار سولہ سے جاری اس سفر میں رمشہ خان نے کافی محنت جدوجہد کی جس کا پھل آج انہیں دوہزار چوبیس میں مل رہا ہے حالیہ دنوں ان کے دو بلک بسٹر ڈرامے دنیا پور اور نادان کے ہر طرف چرچے ہیں یہ وہ ڈرامے ہیں جو رمشہ خان کے درخشہ مستقبل کو مزید جلا بخشتے ہوئے انہیں نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی شورت دینے والے ہیں جس سے وہ صفحے اول کی اداکاروں میں شمار ہونے لگیں گی دنیا پور میں وہ ملک کے بڑے اداکاروں کے ساتھ پرفارم کرتی ہوئی مرکزی کردار میں جلوہ گر ہو رہی ہیں جبکہ نادان میں وہ احمد علی اکبر کے مد مقابل ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں رمشہ خان کی انسٹرگرام پر فین فالوونگ 86.9 کے تک جا پہنچی ہے جس میں روز بروز اضحافہ دیکھنے میں آیا ہے جو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا ثبوت ہے